بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک و سلم فسید فیک احمد اللہ و اوہ سمیع العلیم آج کا میرے لئے ایک بہت بڑا درد بھرا جلسہ ہے آج سے ایک دو ڈھائی سال پہلے روزالہ ٹی وی دیکھ کر اغبارات پڑھ کر ایک عجیب سے حالات میں رہتا تھا اور میرے دل میں ایک خیال رہتا تھا کہ میں اپنی قوم کے لئے اپنے محلے والوں کے لئے اپنے شہر کے لئے کچھ کروں تو ایک دن میں نے اپنے جیب سے فون نکالا اور ڈاکٹر خائم خان صاحب کو فون کیا بہا ہچکچ آتے ہوئے فون کیا میں کوئی پتا نہیں کیسے ریسیپروکیٹ کریں گے ڈاکٹر صاحب کیسے بات کریں گے اس کا اندازہ نہیں تھا ہمیں ڈیلی سے بومبے بومبے سے ہیدرباد آیا تھا تو پتا بھی نہیں تھا ان کے بارے میں زیادہ سنتا تھا اب بات سے بہت ڈاکٹر صاحب کے بارے میں بہت کچھ سنتا تھا اور میں نے جب ڈاکٹر صاحب کو فون کیا ڈاکٹر صاحب نے فون ریسیف کیا میرا ایک دو کال میں ان کے لئے میرا نمبر انہوں نمبر تھا آج کل انہوں نمبر آیا تو اٹھاتے نہیں لوگا ڈاکٹر صاحب نے میرا فون ریسیف کیا اور بولے کہ آپ کائم پہ ہیں تو میں نے کہا میں مہدی پٹنم پہ ہوں تو بولے آئیے آپ میں دوا خانے پہ ہوں پھر ڈاکٹر صاحب کے بارے دوا خانے پہ پہنچا پھر ان کے ساتھ ایک آدھا گھنٹہ گزارنے کے بعد مجھے ایک منزل دکھی اپنی ڈاکٹر قائم خان صاحب نے میں کو ایک راستہ دکھایا اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو اس طریقے سے کرو یہ جو عمام ہے حضرباد کی یہ ہمارے بھائی ہیں یہ ہمارے بسوگ ہیں یہ ہمارے دوست ہیں اور کچھ لوگ کچھ کچھ ڈیریکشنز میں جاتے رہتے ہیں ادھر ادھر ابھی کہ تو حالات بہت الگ الگ ہیں کہ میں اس ڈیپ میں نہیں جاؤں گا میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جوڑ گیا یہ پورے حلقوں میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہم لوگ گھومیں ڈاکٹر صاحب نے بڑی محنت کے ساتھ ہر گلی گلی ایک دورہ کیا ایک لال دروازے کے بیچ و بیچ میں ہم ایک جگہ پہ پہنچیں جہاں پہ پدا نہیں وہ سرکل صاحب ہیں یا ریٹائر ہو گئے یا ٹرانسور ہو گیا نہیں معلوم تو انہوں نے کہا دیکھو یہ بندہ گھومتے گھومتے اس کی شیرمانی ایسی ہو گئی ہے جیسے ہنگر پہ لگانے لائق ہو گئی ہے اتنی محنت کر رہا ہے یہ آدمی اگر تمہارے لوگ ابھی بھی اس کو اوٹ نہیں دیتے تو واقعی بہت شرمناک بات ہو گئی خیر الیکشن ہو گیا پاؤں میں چھالے آگئے ویچاروں کے چلتے چلتے میں بہت لمبا وقت ان کے ساتھ گزارا بہت اچھا وقت بہت خریبی وقت ان کے ساتھ گزارا ڈاکٹر صاحب کی ایک سپیشالیٹی جو تھی میں اور ڈاکٹر صاحب اور کچھ لوگ ہم لوگ اور ہنگا بات جا رہے تھے تو میں نے بیچ میں ان سے کہا کہ دیکھو کہ دوسرے لیڈر بھی ہیں وہ لوگ بھی تخاریر کرتے ہیں روٹیاں نئی ٹوٹری فلا ہو گیا میں نے پوچھا کون کئی کئی باتیں کرتے رہتے ہیں میں نے کہا ڈاکٹر صاحب تھوڑا بہت اپن بھی دال دینا کیا فرق پڑھنے کا ہے عوام نعرے تکبیر بولتی ہوئے تو سامنے کی انوہا کی سامنے کی سیٹ پہ تھے گھوم کے بڑے غصے کے ساتھ میری اور دیکھیں اور بولے سید صاحب تمہارے کو موت نہیں آنے والی ہے مگر میرے کو موت آنے والی ہے میرا اللہ گواہے یہ جواب تھا اس شخص کا کہ کرسی کے لیے عہدے پہ آنے کے لیے میں کسی کو گمراہ نہیں کروں گا اور میں جھوٹ نہیں بولوں گا پوری حیات میں ان کے ساتھ گھوما جتنے بھی جلسے انہوں نے کیے یہاں پہ بھی کیے ہر جگہ پہ جو بھی جلسہ ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ کے لائٹ کے میٹروں کی بات کی ڈاکٹر صاحب نے کری کی نہیں کری بھائی سچ بولنا آپ کے لائٹ کے میٹروں کی آپ کے ڈرینیج کی آپ کے تعلیم کی کبھی کسی نے ڈاکٹر صاحب کے کسی چلسے میں یوٹیوب پہ آویلیبل ہے اٹھا کے دیکھ لینا بلیاں روٹیاں نہیں توڑ رہی میرے گوھر اتنا ہو گیا بارہ پھٹ کے چھے پھٹ ہو گیا ایسا کبھی پھیکا پھوکی ڈاکٹر صاحب نہیں کرے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ رہاں میں نہ مہاراشترا بیچا ڈاکٹر صاحب نے نہ اتر پردیش بیچا ڈاکٹر صاحب نے اللہ جنت نصیب کرے ان کو اللہ جنت نصیب کرے ان کو اللہ ان کو حیات دیتا واقع ہم لوگوں نے ایک موقع دیا ہوتا ان کو نہ مہاراشترا بکتا نہ اتر پردیش بکتا ازان کی آوازیں بھی آتی اور جو آج کے حالات ہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا ایک جلسہ ڈاکٹر صاحب نے بھل باگ میں میرے لئے کیا تھا تو جب جلسہ ختم پہ تھا ان کا میرے اس بڑے بھائی نے میرے دوست نے میرے رہبر نے اپنا کرتہ ایسے اٹھایا اور کہا میں چار بار الیکشن لڑا میں تم سے کچھ نہیں مانگا نا ہرا دیے پھر بھی میں تمہارے پاس آیا نا میں کیا تم کو ایم پی بناو بولا ہمیں لے بناو بولا نہیں بنائے نا یہ بچے کے اندر خابلیت ہے میرے جیسا جذبہ ہے سید بچہ ہے ایک موقع جو خدا کا واسطہ تم لوگوں کو اور ان کے آنکھوں میں آسو تھے اگر میرے لئے کسی نے آسو بہا ہے میرے والدین کے بعد وہ تھے ڈاکٹر خائم خان صاحب اللہ واقعی ان کو جنت نصیب کریں حیدرباد کی عوام کو بھی اللہ جو ہے ہدایت دیں آج کے جو حالات ہیں پورے ہندوستان میں اس پہ ان کی دماغ کی سوچ کی رجوعوں کو اللہ کھولیں و جزاک اللہ خیر السلام علیکم